سبحان اللہ سینے میں آگئے نحمدو نحمدو صلی اللہ رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے میری تکھی شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درست صریف کا نظرانہ عقیدت پیس کیجئے پڑے ملا دعوات سے اللہ حمد صلی اللہ سیئیتا محمد محمد و مالک و صلی اللہ میری تک اردان مانے سوہر کے حقوق اللہ تعالیٰ نے سوہر کو بیبیو پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی خزرگی دیئی ہے اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے سوہر کا حقوق مانے اور خوشی خوشی اپنے سوہر کے حقوق کی دعبے داری کریں زیاد رکھوکے اپنے سوہر کو رازی وخش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور سوہر کو ناخوس رکھنا بہت بڑا قناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سیوا دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کا حکم دیتا سجدہ کرنے کا حکم دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آ گئی بڑھتے وقت اس کا سوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی منٹ اپنے بی بی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگر چھے جل ہے کے بعد سٹی ہو اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر سوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے حدیث کا عریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مزگول ہو مگر سوہر کے بلائے پر سب کاموں کو چھوڑ کر سوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور سوہر کو یہ بھی حکمہ بجھرانا چاہیے کہ پیلے رنگ کے بہار کو کالے رنگ کو بنا دے کالے رنگ کے بہار کو سفیل بنا دے تو عورت کو سوہر کو یہ بھی حکمہ بجھرانا چاہیے تو اس پر لازم ہے اس پر لازم ہے کہ سوہر اپنے بیوی کو یہ حکمہ دے کے ان میں سے یہ حکمہ چاند لکھے ہوئے ہیں آقین اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام مومین مسلمان اور دوکہ سوہر کی فرما پرداری کرنے کی نیک تحفیقات ہے فرمائیں آمین سو آمین